اسلام علیکم گائز میں ہوں عمد علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں سیمپل جانس گائز پریویس یوڈیا میں ہم نے بات کی تھی کنویٹر میمری کے بارے میں اور اس کے ٹائپس ہم نے پڑھے تھی کون کونزی ٹائپس ایک پرمیری تھا ایک سیکنڈری میمری تھا تو ہاں بھی ہم نے پرمیری میمری کے بارے میں بات کی تھی کہ اس کی اگزمپلز کیا ہوتا ہے اس میں ریم آتا تھا روم آتا تھا گراف روموں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو لنک سپسپشن میں دیکھئے تو کائن لے پھرے وہ ویڈیو ویڈیو ویزٹ کر لے تاکہ آپ کو یہ ٹائپک اچھے سمجھ آ جائے آج ہم بات کریں گے ریم اور روم کے بارے میں کہ ریم اور روم کی درمیان کیا ڈیفرنس ہے یہ دونوں ہی کیا ان دونوں کی بیچ ڈیفرنس کے ہم آج دونوں کو کمپیر کریں گے تو چلیے بورڈ کے طرف گائز سبزی پھلی بات ہوئی ہے کہ ریم اور روم دونوں پرائیمری میموری مطلب دونوں پرائیمری میموری کی ایک ایک سامپل س ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ان دونے بھی ڈیفرنس کیا ہے یا لیم جو ہیں اسٹینڈ ہوتا ہے رینڈام ایکسیس میموری مطلب اس کا فال ریم یوری اور لوم کا جانAU ریکس میموری کے لیے اور روم کا فال میں وهو ہے اور ریم ویڈیو اور ڑھ ایل 사고 جڑا جس طرح ہم نے پچھلی وہ میری بھی بات جی ہے ب港لی یہ ہوتا ہے کہ یہ سرک پر ٹمرالی ٹلی ٹھلتیých کہ نہیں ہے ٹیمریٹا کو تمریل سٹور کرتی ہے ریم جو ہے اس میں اگر پاور کٹ ہو جائے یا آپ کو آپ کو آف کر دی تو ریم تو اس میں جیتے ہی ڈیٹا ہے وہ ختم ایریز ہو جاتا ہے جب یہ روم جو ہے وہ ناں ہو لیٹ آیا یہ مطلب یہ پرمنٹ ہے اس میں جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہم بالکل بھی ڈلیٹ نہیں کر سکتے ہیں ایریز ہوتا ہے چاہے پاور کٹ ہو چاہے آف ہو آن ہو اس میں جو ڈیٹا ہے وہ اور روم جو ہے نا روم اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ جب بھی بنتی ہے جب آپ کا سسٹم بنایا جاتا ہے اسی وقت پہ جب وہ ڈیولاپ کیا جاتا ہے اسی وقت پہ اس کے اندر کچھ انسٹرکشنز اور کچھ ڈیٹا جو ہے وہ سیڈ کیا جاتا ہے پھر وہ ڈیٹا پرمنٹی اسی میں رہتا ہے ہم اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں نہ وہ ایریز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایریزیبل اور چینجی بل ریم ہے وہ ایریزیبل ہے ہے جس طرح ہم نے ابھی بات کی چینجی بل ہے مازمہ اس کو ریم پر جو ہی پروگرم ہم اس پروگرم کو اٹھا کر دوسرا پروگرام بھی چلا سکتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہیں اور ایریزیبل بھی ہے کہ جیسی پیسیش آف ہوتی ہے تو وہ ایریز ہو جاتا ہے وہ ڈیٹا جبکی روم جو ہے وہ نن ایریزیبل ہے یا نان چینجی بل میں ہے وہ ایریز نہیں ہو سکتا اور نہیں چینج ہو سکتا ہے ہم سے چینج بھی نہیں کر سکتے ہیں گائیز اسی پر آپ ایک بات سمجھ لے کہ روم کا جو اصل کام ہے آہ چلے اس پر بعد میں لازم میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا آپ بھی دیفرنسز دیکھتے ہیں اور جو ریم ہے ڈپینڈز آن الیکٹرک کرنٹ ریم جو ہے وہ الیکٹرک کرنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا جو لپاپ ہے یا ممبائل فون ہے یا پی سی ہے کچھ بھی ہے اگر جب اس کی دیشترک کرنٹ پروائید ہے جب اس کی پور ہے تب تک ریم کام کھان رہا ہوتا ہے اس میں ڈیٹا س ڈور ہے جیسے ہی پاور کھڑا جاتا ہے تو ایڈا وہاں سے چلا جاتا ہے ہو جتا ہے جب کے رومھوے وہ ڈپینڈ آر الیکٹرک کرنٹ ہوں ڈپینڈ نہیں کرتا چاہیے چپ پی سی آن ہو اس میں رہتا ہے وہاں سے ضرورت نہیں ہوسکتا ہے اور جو ریم ہے رن او ایک پروگرامز اینڈ اپلیکیشنز ریم پر جو ہمارے آپریٹنگ سسٹن کے پروگرامز ہے یا جتنی بھی اپلیکیشن ہم چلاتے ہیں اپلی پی سی میں یا لپٹاپ یا موبیل پون میں وہ سب ریم پر ہی چلتے ہیں ریم پر ہی رن ہوتے ہیں اور جب کی روم کے جو آپریشنز یا وہ پرفارنس بائیوز اینڈ بوٹنگ آپریشنز مطلب روم کا کام کیا ہوتا ہے بائیوز اینڈ بوٹنگ آپریشنز پرفارن کرنا ہی ہوتا ہے دیکھیں گائز روم میں جو ہے نا روم میں روم میں کچھ انفارمیشنز اس میں فٹ کیے گئے ہیں کمپنی کی طرف سے اس میں کچھ انفارمیشنز اور ڈیٹا اور پروگرامز میں فٹ کیے گئے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے دیکھیں جب ہم اپنی پی سی لپٹاپ یا کچھ چیز جب ہم آن کرتے ہیں تب تک تو ریم دی اکٹیویٹ ہوتا ہے مطلب ریم وہاں پہ تو نا آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہوا ہوتا ہے وہاں پہ نا ریم اکٹیویٹ کیا گیا ہے کچھ بھی نا سی پیو کام کر رہا ہوتا ہے جب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ سٹارٹنگ آپ جو بائیوز آپریشنز ہے بیسک انپٹ آؤٹپٹ سسٹم آپریشنز جو ہیں وہ روم کے اندر سٹور رہتے ہیں وہ انسٹرکشنز روم وہی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے پہلے سے ہی کمپنی کی طرف سے سٹور ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ بٹن پریس کیا جائے تو آپ آن ہو جانا آخ ہو جانا یہ سب جو ہے وہ روم کے اندر سٹور ہوتے ہیں یہ انفرمیشنز اور یہ آپریشنز آپ دیکھیں جب وہ پیسی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے جو آپریٹنگ سسٹم ہے یا وینڈو ہے اسے لوڈ کرنا ریم میں اسے لوڈ کرنا ریم میں یہ روم کا کام ہے روم جو ہے وہی کام کرتا ہے اس کے بعد آگے پھر ریم پھر ریم جو ہے پیسی کو چلاتا ہے اس پر آپریشنز پر فارم کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں جو بوٹنگ آپریشنز اور بائیوز آپریشنز وہ روم پر فارم کر دیتا ہے اور جو اس پروگرام پویس پروگرامز اور باقی اپلکیشنز اور سائر کیسا کیا چلاتا ہے رین چلاتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو چینج میں نہیں کر سکتے ہیں اس کو بالکل بھی ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کمپنی کے طرف سی آیا ہے لیکن آپ جو موڈرم اس کے ورزنز آئے ہوئے ہیں ان کے ڈیفرنٹ ٹائپ سے پھر ہم اگلے نکسٹ کسی اور ویڈیو میں الگ سی بات کریں گی اس کے جو ٹائپ سے ابھی جو آئے ہیں ان میں ہم چینج کر سکتے ہیں اس کے آپریشنز اور انسٹرکشنز لیکن وہ بہت ہی ڈیفکلٹ ہوئے ہوتا ہے مطلب وہ بہت ہی زیادہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے اگر بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہم جو ہے اس میں چینجز کر سکتے ہیں اس پر ہم بات میں بات کرتے ہیں تو فیل آلاتے ہیں بہت ریڈ اور اپریشنز کین بی پر فارمد رین پہ ریڈ اور رائیڈ دونوں آپریشنز پر فارم ہوتے ہیں ریڈ مطلب اس سے کوئی چیز لینا یا اس کے اندر جو بھی چیز یہ اسے یوز کرنا اور رائیڈ مطلب اس کے اندر کوئی اور چیز ایڈ کرنا یا اس کوئی چیز ریموو کرنا جبکی رومین نام jazz Zoo Path tried ڈیریڈ ن ہےesteem وب fulfill آپ اس پر صرف とال پرت diesem چینجز نہیں کرسکتے ہیں کوئی اور چیز رائیڈ اور رائیڈ نہیں کر سکتے ہیں نہ کوئی چیز اس میں ایک کر سکتا ہے نہ کوئی اس چیز سے اسے ریز یا نکال سکتے ہیں یہاں پہ صرف ریڈ اس میڈیو آپریشنز اس کے اندر تقریب سے فٹ ہیں وہ ہی آپریشنز صرف تقریБ کر سکتے ہیں ن kidnapping Deadpool fem artist اس کے اندر نئی چیز نہیں کر نجھ سکتے ہیں اور توجو سائز کن ب وان ٹو فو اینٹو ٹو سیکس جی بی آمکا جو سائز یہ وہ زیادہ ہو سکتا ہے پرام 원 ٹو فالسٹ چپل سے چھ отс geschز جے بی لیکن موسٹ ہی عنہ کل usa یوز ودہarsh 64 اوہ ترٹی کی تگیز ہو تو تھی نجرے تک جو جی بی تک موسکر ہیں زیادہ عش gibt cities یوز في او طرح لیکن ہی زیادہ بھی ہو سکتا ہے جب تک جا سکتا ہے جن جو جو لی پاؤپس و غیرہ میں drives اس کا جو سائز ہوتا ہے یہ عام طور پر جنرلی فور سے ایٹھ ایٹھ ایمی تک ہوتا ہے اس کا سائز کم ہوتا ہے کہ اس میں صرف لیمیٹڈ نمبر آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں اس میں اتنا زیادہ ڈیٹھا نہیں ہوتا اور وہ فیٹ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا سائز بھی کم ہوتا ہے تو یہ تا گائز آج کا لکچار رو ریم اور روم کے درمیان اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نکس ٹوڈے میں تک تک خدا حافظ